اکی سٹوڈنٹس آج ہم سبق نمبر تین جماعت ششم مادر ملت فاطمہ جنہاں پڑھیں گے مادر ملت مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں یہ فاطمہ جنہاں رحمت اللہ علیہ کا لقب تھا لقب کسی بھی ایسے خاص نام کو کہتے ہیں جو کسی خاص کارنامی کے وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے تدریسی مقاسد دیکھتے ہیں بچوں کو مادر ملت کے معنی و مفہوم سے روشناس کرانا نمبر دو بچوں کو تحریک پاکستان میں فاطمہ جنہاں کی خدمات سے آگاہ کرنا نمبر تین بچوں کو بتانا کہ محترمہ فاطمہ جنہاں نے مسلم خواتین کی ویداری اور انہیں مسلم لیگ کی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی کریں گے پہلا لفظ محتمید اس کا مطلب ہے قابل اعتبار تنظیم ادارہ پیروکار پیروک کرنے والے شرمندہ ہے تابیر جس کی تابیر ہو سکے کنارہ کشھ الگ خیر بات چھوڑ دینا ترویج اشاعت کرنا جراہی زخموں کا علاج اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے محترمہ فاطمہ جنہاں اکتیس جولائی اٹھارہ سو ترانوے کو کراچی میں پیدا ہوئی وہ قائدی اعظم محمد علی جنہاں رحمت اللہ علیہ سے قریباً سترہ سال چھوٹی تھی محترمہ فاطمہ جنہاں بھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا آٹھ پرس کی عمر میں باپ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا یعنی کہ ان کی باپ کا بھی انتقال ہو گیا ان دنوں قائدی اعظم محمد علی جنہاں بمبئی میں وقالت کر رہے تھے والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جنہاں کو بمبئی بلا لیا محترمہ فاطمہ جنہاں کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا بمبئی پہنچ کر وہ کانونٹ سکول میں داخل ہو گئی انیس سو داس میں محترمہ فاطمہ جنہاں نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمروں سے کامیابی حاصل کی امتیازی نمروں یعنی کہ آلہ نمروں سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمریچ اور پھر انیس سو بائیس میں ڈینٹر سرجن کا امتحان بھی آلہ نمروں سے پاس کر لیا ڈینٹر سرجن بننے کے بعد یعنی کہ دانتوں کی ڈاکٹر بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنے کلینے کھولیا انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طلب علمی ہی سے ان میں موجود تھا سماجی کام یعنی کہ معاشر کے لوگوں کی مدد کرنا لہٰذا ودانتوں کی جراہی کے میدان میں انسانیت کے خدمت میں مصروف ہوں گئی یعنی کہ ودانتوں کا علاج کرنے لگی انیس سو انتیس میں جب قائدیزم کی اہلیہ اہلیہ کا مطلب ہے بیوی رتی جنہ کا انتقال ہوا تو محترمہ اس فاطمہ جنہ نے اپنے ڈاکٹری کی پیشے کو خیر بات کہہ دیا مطلب کہ چھوڑ دیا اور قائدیزم کے پاس آگئی محترمہ فاطمہ جنہ سیاست کے میدان میں قائدیزم کی محتمید ساتھی تھی یعنی کہ قابل اعتبار ساتھی تھی تحریکی پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہی معاون کہتے ہیں مددگار مشیر کہتے ہیں مشرا دینے والی انہوں نے ہر مشکل کھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا قائدیزم جب گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جنہ بھی ان کے ساتھ تھی انہوں نے گول میں اس کانفرنس کے دوران قائدیزم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیئے اگلا پیرگراف ہے محترمہ فاطمہ جنہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہایت دور اندیش دور اندیش کا مطلب ہے اکل مند اور بہت جرت مند خاتون تھی جرت مند کا مطلب ہے بہاتر انہوں نے مسلم لیگ خواتین کو بیدار کرنے مسلم خواتین کو بیدار کرنے یعنی کہ ان کو خواب غفلت سے جگانے اور انہوں نے ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا یعنی کہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ان کو اسی جگہ پر اکٹھا کیا جہاں سے وہ پاکستان بنانے میں قائدیزم کا ساتھ دے سکتی متحد کا مطلب ہے اکٹھا کرنا انہوں نے اپنی سارے زنگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی قومی مفادات قومی فائدے کے لیے وقف کر دی دے دی انہوں نے ہر قدم پر قائدیزم کا ساتھ دیا عوامی جلسوں میں بھی وہ ان کے ساتھ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہے ہیں شانہ بشانہ کا مطلب ہے ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وہ خواتین کے قومی سیاسی اور سماجی کے دار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلوں کے دار سے بھی براہ راست مابستان تھی یعنی کہ وہ مسلم خواتین کے گھریلوں مسائل کے ساتھ میں بھی ان کی ہلپ کرتی تھی ان کی مدد کرتی تھی انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ خواتین کے عام گھریلوں مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ فضائی کی محترمہ فاطمہ جنہ نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فرام کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا بیگم محمد علی، بیگم حارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شاہ ساکرام اللہ اور رانہ لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جنہ بھی آل اگر مسلم علیہ کی خواتین تمیٹی کی ممبر تھی انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل نہیں مقبولیت کا مطلب ہے شہرت وہ خواتین کو ملی سیاست میں آنے کے لیے امادہ کرتی یعنی کہ راضی کرتی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کے قربانی دینے کی ترقیب دیتی تھی یعنی کہ ان کو ان کی رہنمائی فرماتی تھی ان کو شوق دلاتی تھی قائدی آزم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریزہ محترمہ فاطمہ جنہ کو سونبرا کرتا ہے یعنی کہ خواتین کے جتنے بھی کام تھے وہ تمام محترمہ فاطمہ جنہ کرتی تھی کوئٹا کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جنہ نے فرمایا اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے اس وقت ہماری ضرورتیں چار ہیں یعنی اقتصادی اقتصادی کا مطلب ہے معاشی معاشرتی تعلیمی اور سیاسی ہم کو چاہیے کہ ہم جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان اور اپنے ہمسائے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونکر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں کیا میں پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا انہوں نے بیماری کے دوران میں قائدیازم کی بے پناہ خدمت کی وہ ہما وقت جنہی کہ ہر وقت ان کے ساتھ رہی سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہی یعنی کہ ان کی مدد کرتی رہی تعلیم نصفہ کے لیے محترمہ فاطمہ جنہی کی خدمات سنگار ممکن نہیں انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا اپوا ایک تنظیم کا نام تھا وہ اپوا کی سر پرست رہی اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بیمثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا بیمثال جس کی مثال نہ ہو قائدانہ صلاحیتیں یعنی کہ رہنمائی کرنے کی خوبیاں لوہا منوایا یعنی کہ ثابت کیا اپوا کے علاوہ کی اور تنظیموں کی بھی سر پرستی ان کی یہ سر پرستی برائے نام نہیں تھی بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حصیت سے اپنی منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا قیام پاکستان کے فوراں بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملہ شریک کے کار رہی خاص طور پر مہاجرین کی عبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائک ہیں یعنی کہ وہ قیام پاکستان کے بعد بھی جتنے بھی مسائل تھے بعد میں ان میں وہ شریک رہی خاص طور پر جب مہاجرین کی عبادکاری تھی وہ لوگ جو بھارت سے حجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے ان کو عباد کرنا تھا اور کشمیری مہاجرین کی مدد جس طرح انہوں نے کی ان کی یہ خدمات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں قائدازم کی وفات کے بعد وہ امیل سیاست سے کنارہ کاش ہو گئی یعنی کہ انہوں نے سیاست کو چھوڑ دیا مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا محترمہ فاطمہ جنہ عظیم خاتون تھی قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم کی ماں کا لقب دیا وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھی اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کی باوجود میں اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی عالم اسلام کے اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام کی ترویج ان کا خواب تھا یعنی کہ وہ چاہتے نہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام فکر رائچ ہو وہ اپنی زنگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشش رہی یعنی کہ ان کی آخری سانس تک یہی کوشش تھی کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کیا جائیں ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجراف بہت ضروری ہے یعنی کہ اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنا ضروری ہے یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے شامل کر لیں